بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعات کربلا کی پانچویں قسط کے سسلے میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج دس محرم الحرام ہے تاریخی اسلام میں یوم آشور کا نام دیا جاتا ہے دس محرم الحرام کی تاریخی اہمیت اور حیثیت کئی پہلوں سے تاریخ میں اجاگر کی گئی ہے لیکن جب سے اس کا تعلق امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا دنیا کا ہر واقعہ ہر قصہ جو دس محرم الحرام سے منسلک ہے وہ پست نظر آتا ہے گرامی قدر ظلم و بربریت کی وہ تاریخ رکم کی گئی اس دن کہ جب میدان کربلا میں کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا اور اس دن مورخین کا کہنا ہے کہ اس دن ظلم اپنے وجود کے ساتھ آیا اور امام علی مقام سے کہنے لگا کہ اے امام علی مقام آج میرے وجود میں دنیا بھر کا ظلم مجسم ہو کر آیا ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں اتنا ظلم بساؤں کہ تاریخ کے تمام مظالم مجھ پر رش کریں مگر امام علی مقام کا جو جواب ہے وہ اس سے کئی گناہ عالی ہے فرمایا آج دنیا کا تمام صبر میرے وجود میں جم چکا ہے اور آج میں اتنا صبر کروں گا اتنا صبر کروں گا کہ دنیا کا تمام صبر میرے صبر پر رش کرے گا اور پھر دنیا اسلام نے دیکھا کہ حضرت امام علی مقام نے دس محرم الحرام کے دن حضرت شہزادہ علی اصغر اپنے لخت جگر کی قربانی دے کر حضرت شہزادہ علی اکبر کی قربانی دے کر حضرت شہزادہ قاسم بن حسن اپنے بھتیجے کی قربانی دے کر اپنے بھانجو کی قربانیاں دے کر یہ ثابت کیا کہ حسین عظم و ڈیٹرمنیشن کا نام ہے حسین استقلال کا استعارہ ہے حسین صبر کا کوہ ہمالیہ ہے اور اس دن آپ نے ثابت کیا کہ دنیا کے تمام مظالم بھی ایک طرف ہو جائیں اور اس دن آپ نے رکم کر دیا اور بتا دیا کہ اگر کبھی بھی دین اسلام پر وقت آ جائے تو خون بطول اور خون رسول کبھی بھی اس کے خلاف اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوگا گرامی قدر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی نے جو تین ہزار کا لشکر اور بعض تاریخ کے مطابق دس ہزار تک کا لشکر تھا اپنے چند گھر والوں کے ساتھ نہتے آپ نے ان کے سامنے تلوار نہیں ڈالی تلوار نہیں پھینکی بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کئی لوگ جو اس میدان میں تھے آپ نے اس دن حق کو حق کر دکھایا اور گرامی قدر میں یہ بھی ارز کرتا چلوں تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید کے پندرہ بیٹے تھے پانچ بیٹیاں تھی آج نام نہیں ہے تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام علی مقام کے ایک شہزاد حضرت سیدنا علی زین العابدین امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ زندہ وچے جوانوں میں بیماری کی وجہ سے جو شہید نہیں ہوئے جنہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی ہے آج دنیا کے چپے چپے کے اوپر ان کے خاندان کے سادات کرام موجود ہیں پتا چلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہلِ بیت یا ان کے مشن کے خلاف غداری کرتا ہے تو جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بے نام و نشان ہو جاتا ہے تو اسی طریقے کے ساتھ آپ کی اہلِ بیت کیا دشمن جو ہے وہ بھی بے نام اور بے نشان ہو جاتا ہے تو آئیے آج ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حسینی فکر کے ساتھ دنیا میں قائم رکھے ہمیں حسینی ولولوں اور جذبوں کے ساتھ دنیا میں قائم رکھے اور کل قیامت تک ہمیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین